عزیزان مہدرم واقعا ہم لوگ شاید بہت زیادہ گنے گار ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ہی امام وقت کا ظہور نہیں ہو رہا اگر کبھی ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے عمل کو چیک کریں تو اتنے کھوکھلے ہیں ہمارے عمل اتنے ٹوٹے ہوئے اتنے ضعیف ہیں اور گلتیاں کو تاہیاں اتنی ہیں کہ ہم اپنے آپ سے شرمانے لگے یعنی اتنے ہمارے عمل اتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود سے شرمانے لگے لیکن اگر اس کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ احلبائیت کا در ہے وہی قبول کر سکتے ہیں وہی ہمارے ان گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور اگر عزیزوں انہوں نے بھی خدا نہ کرے اگر انہوں نے بھی ہمیں ایکسپٹ نہیں کیا تو پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ ہر انسان اسی در سے جڑا ہوا ہے اور عزیزوں ملتا ہے کہ سید بحر العلم یہ اتنے بڑے عالم دین تھے اور اس معنیویت کے مقام پر یہ پہنچ گئے تھے اور خود علامہ طبعہ طبعی علامہ طبعہ طبعہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ سید بحر العلوم کے ساتھ ایک عالم دین پڑھائی کرتے تھے جن کا نام تھا مرزا قاسمی تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا قاسمی یہ بات کہتے ہیں کہ جب میں اور سید بحر العلم پڑھائی کرتے تھے تو سید بحر العلم پڑھائی میں اتنے زیادہ ہوشیار نہیں تھے اور میرا مرزا قاسمی کہتا ہے کہ میرا تو رینک آتا تھا تو کہا کہ وہ اتنے پڑھائی میں زیادہ وہ نہیں تھے لیکن جب ہم دونوں بڑے ہو گئے اور وہ بھی کوئی اور شہر میں چلے گئے میں بھی کوئی اور شہر میں آ گیا تو اب مرزا قاسمی کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں عراق میں اطراف کی زیارت پڑھ گیا تو میری ملاقات سید بحر العلم سے ہوئی اور جب میں ان سے ملا تو وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اب مرزا قاسمی قاسم کو ایک سوال پوچھنا تھا لیکن بہت زیادہ لوگ تھے اس لئے ان کو مناسب نہیں لگا کہ کچھ سوال کریں کہا کہ جب کچھ لوگ چلے گئے تو ایک بار کی مرزا قاسم نے سوال اس طرح سے کیا کہ سید بحر العلوم کو جواب دینا پڑے ایک مرتبہ سوال کیا مرزا قاسم نے سید بحر العلوم سے کہ یہ آپ جو اس مقام پر پہنچے ہیں مانویت کے اس کی وجہ کیا ہے مجھے وجہ بتا دیجئے کیونکہ ہم دونوں تو بچپنے میں ہم دونوں جب ساتھ پڑھتے تھے تو آپ اتنے ہوشیار تو نہیں تھے تو پھر آپ اس مقام تک کیسے پہنچے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس طرح تھوڑے سی اتنے لوگ تھے کی ان کو بتانا پڑا اب سید بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں نجف میں تھا طالب علم تھا تو میں نے ہر رات کے لیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا تھا کہا کیا کہا کہ ہر رات کو میں مزید کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے میں نجف واپس آ جاتا تھا تاکہ میرے درس کی چھٹی نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں جب میں جا رہا تھا کوفہ کی طرف مسجد کوفہ کی طرف تو اچانک سے میرے دل میں مسجد سحلہ کا خیال آیا حضور جو لوگ جا چکے زیارت پہ اور جو نہیں گئے بس دعا کرے کہ خدا سب کو کیونکہ آج جمعہ ہے تو خدا سب کو زیارت نصیب کرے مسجد سحلہ میں جانتے ہیں سب لوگ کے انبیاء کے مقامات ہیں اور مقصود ہے یہ مسجد امام زمانہ سے اور وہاں پہ بڑی بڑے علماؤں نے امام سے توسل کیا ہے تو بہرحال سید بہرالعلوم کہتے ہیں کہ میرا دل کھچا مسجد سحلہ کی طرف لیکن میں نے کہا کہ نہیں نہیں میں مسجد کوفہ جاتا ہوں لیکن جب تھوڑا اور آگے گیا تو دل میں عشق کی شدت بڑھتی گئی مجھے ایسا لگا جیسے مجھے وہاں کوئی کھینج رہا ہو لیکن پھر بھی سید بہرالعلوم کہتے ہیں پھر بھی میں نے اپنا دھیان ہٹایا اور کوفہ کی طرف چلنے لگا لیکن اچانک سے جب میں نے دیکھا کہ سامنے ریت کا طوفان آ گیا اور خود بخود میں مجبور ہو گیا مزید سہلا کی طرف کہا جیسے ہی سید بہرالعلوم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مزید سہلا میں گیا جب میں مزید سہلا پہنچا تو رات کا وقت تھا اور وہاں پر کوئی نہیں تھا لیکن وہاں پر مقام امام زمانہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایک دعا بٹھ رہا تھا اور دعا ایسی تھی ان کے الفاظوں نے میرے وجود کو تسخی کر دیا یعنی میں ان کے طرف کھچا چلا گیا ایک مرتبہ رات بہت تھی اور مجھے خوف بھی ہو رہا تھا کہا کہ ایک بار یہ شخص نے میری طرف دیکھا کہا میں تھوڑا چلا ان کی طرف اور رک گیا اب اس شخص نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا یعنی مجھے میرے نام سے بلایا اور کہا محادی آ گیا اور ایک بار سید محادی بہر العلم کہتے کیونکہ ان کا نام سید محادی تھا کہا میں تھوڑا اور آگے ہوا اور پھر رک گیا پھر انہیں نے کہا محادی آگے آ جاؤ کہا میں تھوڑا سا رکا پھر میں بہت گنہگار ہوں کہا ایک بارگے اس نورانی ہستی نے مجھ سے کہا کہ محادی عدب کا تذکرہ عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ جب بولایا جائے تو آ جاتے ہے کہتے اس وقت میں نیچے جھکا اور اس سید نے مجھے اپنے گلے لگایا اور کہتے جو کچھ جو کچھ آتا ہوا اس گلے لگنے سے مجھے اتا ہوا حضور وہ وقت کے امام تھے کہا کہ وہ امام امام زمانہ تھے سید بحر العلوم کہتے ہے اور جب امام زمانہ نے مجھے اپنے گلے لگایا تو علم کا وہ سمندر مجھے اتا ہوا کہ میں خود بھی اس بات پر حیران ہوں کہا امام کی زیارت بھی ملی اور امام نے مجھے علم قسم اندر اتا کر دیا کہو اس دن سے ان کا نام سید بخر العلوم ہو گیا بح یعنی دریاء اور علوم یعنی علم یعنی علم قسم اندر نے اتا ہو گیا عزیزو وہ امام کہا ہے ہمارے دعاوں میں کہا ہے وہ پہلی دعاوں میں امام زمانہ ہے یا نہیں کیا ہمارے دعاوں میں امام زمانہ ہے یا پھر امام کی دعا ہمارے صرف زبانی ہے